موسیقی عزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا یہ قربانیاں دہشتگردی کو شقص دینے کے لیے ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں قوم دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہے ملک دشمنوں کو کثیر الجہتی حکمت کے ذریعے شقص دی جائے گی وزیراعظم شباشرے کیپٹرن اسامہ نے شمالی وزیراستان میں دہشتگردوں سے بھادری سے لڑتے ہوئے جامعہ شہادت نوش کیا فائرنگ کے تبادے میں دو دہشتگرد جہرنو باصل ہوئے چوبیس سالہ اسامہ کا تعلق زیلہ راولپنڈی سے ہے سوگ باراد میں والد والدہ ایک بھائی چار بہنیں چھوڑی جنوبی وزیراستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں چھڑا فائرنگ کے تبادے میں تین جوان شہید سفاہیہ صد اللہ، سفاہی محمد صفیان زین علی شامل عراقے میں چھوڑے دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائیڈیشن اوپریشن جاری سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کی خاتمے کے لیے پورا عزب ہے بہادر سفاہیوں کی ایسی قربانی ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہے آئی ایس وی آر چوبیس سالہ زین علی زیلہ بھاول نگر کا رہائشی تھا تیس سالہ سد اللہ کا تعلق زیلہ مٹیاری اٹھائی سالہ بحمد سفیان کا تعلق دیرہ اسماعیل خان سے تھا شہادتوں پر وزیر آزم شباشری وزیر داخلہ وزیر آلہ خبر وختون خواہ کا گہرے دکھ اور رنج گئے تھا وفاقی حکومت نے قومی سلامتی اور کسی بھی جرم کے خدشے کے پیش نظر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایک کے تحت آئی ایس آئی کو کال ٹریسنگ کی اجازت دے دی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعی سمری کے منظوری دے دی حساس ادارے کے نامزد آفیسر کو کال یا میسیج میں مداخلت یا کال کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا ایجنسی جس آفیسر کو نامزد کرے گی وہ گریڈ اٹھانا سے کم درجے کا نہیں ہوگا کال ٹریسنگ کا اختیار دینے بالے جیل جائیں گے کل یہ خود کال ٹریسنگ کی زد میں آئیں گے اسی قانون کے تہدہ حصف علیہ زرداری نواز شریف شباشری مریم نواز اور بلاول بھٹو جیل جائیں گے یہ سب عدالتوں میں پھرتے نظر آئیں گے عمرہ یوب کا ردعمل آئی ایس سائی کو فون ٹائپنگ اجازت کا نوٹیفکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان فون ٹائپنگ پر آئین بہت واضح ہے آئین میں واضح ہے کسی بھی پرائیویسی متاثر نہیں ہونی چاہیے مجرمانہ سرگرمیوں میں مولاب سفرات پر نظر رکھنا الگ بات ہے سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز تیہ کر دیئے ایک بلینکٹ قسم کا نوٹیفکیشن آئین کی خلافتی ہے سپریم کورٹ میں گزشتہ سال فون ٹائپنگ پر درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا ہماری درخواست سامانت کے لئے مقرر کریں بریسٹر گوھر خان کی میریہ سے گفتگو بانی پی ٹی آئی جب وزیراعظم تھے تو کہتے تھے فون ریکارڈ کرنا ایجنسیوں کا کام ہے صحافی کا سوال بانی پی ٹی آئی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا بریسٹر گوھر کا جواب فون ٹائپنگ کا معاملہ قانونی مراحلت سے گزر رہا ہے کومی سلامتی کے معاملے پر تمام جماعتوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ ضروری ہے موجودہ حالات میں فون ٹائپنگ کی حمایت کرتا ہوں اپوزیشن والے اس معاملے پر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ صرف فصلی بٹے رہے ہیں عمرہ یوب اور دیگر لوگ بانی پی ٹی آئی کے فون ٹائپنگ پر فرمودات بھی سن لیں بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میرے بھی فون ٹائپ ہوتے ہیں ضرور ہونے چاہیے وزیر دفاع خواجہ آسف کا انٹرویو وزیر آزم کا دو سو یونٹ والے بجلی سارفین سارفین کو تین ماہ کے لیے ریایت دینے کا اعلان سارفین کو تین ماہ جولائی اوگز ستمبر تک کے لیے ریایت دی جائے گی پروٹیکٹیڈ اور نون پروٹیکٹیڈ سارفین پر بجلی کی قیمت میں حالی اضافہ لاگو نہیں ہوگا ریلیف سے چورانوے فیصد گھرے لو سارفین کو فائدہ ہوگا دو کروڑ ساٹھ لاکھ بجلی سارفین کو فائدہ ملے گا مہنگائی میں کمی ہوگی بجلی سارفین کو ریلیف دینے پر پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے اس معاملے پر آئی ایم ایف کو بھی اتماد ملیا وقت آگیا شرافیہ ملک کے لیے قربانی دے صرف کراچی بندرگاہ پر بارہ سو ارب روپے کی ٹیکس جوری ہو رہی ہے ہم نے اس کرپشن پر قابو پانا ہے ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کے لیے ملک کو دعو پر لگایا معصی میں حلکہ یاریاں بھی جیبے بھریں گی باری پی ٹی آئی نے کہا تھا مر جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے مہنگات پروگرام لیا گیا آئی ایم ایف سے ملکر بجل بنانے میں کوئی راست کی بات نہیں وزیراعظم کا تمنائی سے متعلق تقریب سے خطاب مہانہ دو سو یونٹ تک سارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس وزیراعظم نے ہنگامائی بنیادوں پر سرکلیشن سمری کی واقعی کبینہ سے منظوری لے لی جولائی تا ستمبر کے لیے مہانہ دو سو یونٹ تک کے لیے سارفین کو رلیف دیا جائے گا کبینہ نے بجلی کی فیونٹ بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا مہانہ پچاس یونٹ تک لائف لائنٹ سارفین کے لیے فیونٹ ٹیرف تین اشاریہ نو پانچ روپے برقرار اکاون سے سو یونٹ تک لائف لائنٹ سارفین کے لیے فیونٹ ٹیرف سات اشاریہ سات چار روپے برقرار رہے گا پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوشائند امر ہے پانچ سو یونٹ تک والے پنتالیس لاکھ سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں بجلی کے بل بڑھنے پر عوام میں بیچینی ہے ٹیم سے مل کر اس کا حل تلاش کیا گندب نہ خریدنے کے باوجود آٹے کہ نرخ کنٹرول کرنا آسان نہیں مریم نواز کا کبینہ جلا سے خطا پنجاب کبینہ نے روشن گرانہ پروگرام کی منظوری دے دی دو سو یونٹ تک پروٹیکٹیڈ سارفین کو رلیف ملے گا روشن گرانہ پروگرام میں نوے فیصد رقم پنجاب حکومت دے گی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کی نیوزکار دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکٹس لگانے جا رہے ہیں لگانا پڑے گا ای ایم ایف کا اکشر تھے وہ تو وی افائن و وی ایڈی وی ایڈی ویڈی کنیشن آف گوائی انٹو اٹ مگر اوویسلی وی وی ویلوک اٹھ ویڈی وو پروونشل گورمانٹ کے ہینڈ میں ہوگا آزادی سحافت کے ساتھ ہوں میں یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں زراعت ہمارا مستقبل ہے کچھ دوست اس پر یقین نہیں رکھتے زری ترقی صحیح ملک ترقی کر سکتا ہے زمیداروں پر ٹیکس لگانا پڑے گا یہ مفس کی شرط ہے زری ٹیکس بڑے زمیداروں پر لگے گا زمیداروں پر ٹیکس لگانا صوبوں کے ہاتھوں میں ہوگا ملک بنانے میں مصروف معاشی پولیسی اہم نہیں ملک بنانے میں بہت چیزیں درکار ہوتی ہیں میں آزادی سحافت کے ساتھ ہوں سیلف آزادی کے ساتھ نہیں مجھ پر جتنی تنقید ہوتی ہے کسی اور شخص پر نہیں ہوتی صدر مملکت کا سمینار سے خطاب سپرنگ پورٹنس سنی اتحاد کی مخصوص نشیستوں سے متعلق ہے اس کی سماعت مکمل فیصلہ محفوظ فیصلہ کب سنا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ سنانے سے متعلق آپ اس میں مشابرت کریں گے چیف جسٹریز متناسم نمائدنگی کے حساب سے تو سنی اتحاد تونسل کو زیرو نشیست ملی چاہیے چیف جسٹریز کا بقیل فیصل صدیقی سے مقالمہ کیا 18 جنرل سیٹیں جیتنے والی جماعت کو 30 مخصوص نشیستیں ملی چاہیے بقیل کے دلائل آپ کی لوجیک کے مطابق آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی چاہیے کیونکہ آپ کوئی سیٹ نہیں جیتے آپ تحریکن انچ صاحب کے کیس پر دلائل دے رہے آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں چیف جسٹریز قادی فائلی صاحب ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی کسی بھی پارٹی کو جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا ڈس پروپورشنیٹ ہے یہ عین کے روح کی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے قانون کے مطابق انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی ہمیں سپریم کورٹ سے بہت امید ہے آئندہ دو تین روز میں آرڈر آ جائے گا امید ہے قانون کے مطابق ہمیں یہ سیٹیں ملیں گی جیتے ہوئی پارٹی کو تناسب سے زیادہ سیٹیں دینا آئین کی خلاف ورزی ہے پی ٹی آئی نے سخت حالات میں اپنے امیدواروں کے پیپرز جمع کرائے حامید رزا کے پیپر پر بھی سنیت ہاتھ کاؤنسل لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی سے آلائینس کی صورت میں از آدمیدواروں کے طور پر نشانہ لارڈ کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی برے سے گوھر خان کی میڈیا ٹاک ان سیٹوں کو مال غنیمت نہ سمجھا جائے جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت خارج کر دی گئی جناہ ہاؤس، اسکری ٹاور، تھانہ شادمان جلاو گھراو کے مقدمات میں عبوری زمانت خارج کی گئی انسلاد دہشے گردی عدالت لاہور کے جج خالد ارشد نے محفوظ فیصلہ تنائے عدالت نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا شہید ڈی ایس وی حلی رزا سمجھ دو افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش شرف تفتیشی حکام نے جائے وقوا کے اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر دی فوٹیج میں نظر آنے والا شخص ممکنہ طور پر حملہ عبور کا ساتھی ہے فوٹیج کو مزید کلیر کرنے کے لیے فرانزک لیب بھیجا جائے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک موٹسائیکل سوار بھی نظر آ رہا ہے موٹسائیکل سوار نے اپنی شراغ چپانے کے لیے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے واقعے میں منوث ملزمان کی تعداد دو سے زائد ہو سکتی ہے تفتیشی حکام کراچی میں منسون بارشوں کی دھماکے دار انٹری نیا ناظم آباد نورت ناظم آباد شرع فیصل پر تیز بارش سرجانی گلچن ہیت گلچن ممار کماری میں بادل جم کر برسے سرجانی ٹاؤن میں کرنڈ لگنے اور دیوار گرنے سے دو افراد دم توڑ گئے گلچن ممار میں تیز ہوا سے سائن بوٹ گر گیا ایک شخص زخمی بارش کے بعد مختلف فراکوں میں بجلی غائر کے الیکٹوی کے ایک سو پچاس زائد فریڈر ٹرپ گلچن اکبال گارڈن ایپی آر ملیر میں بجلی بند ہیدر آباد تھٹھا اور تھر پارکر میں بھی مسلہ دار بارش اور نگر پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جام حق ہو گئے آج سے بھیر عرب میں منسون ہوای ملک میں داخل ہوں گی آج سے سونہ جولائی کے دوران ملک بھر میں بارشیں متوقع عدد کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کی داریکشن پر نظر ثانی کی درخواست خارج اسلام آدھائی کورٹ کی جسٹریس میا گل حسن اور انگزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا خاور مونیکا کی نظر ثانی درخواست خارج عدد کیس اپیلوں پر بارہ جولائی تک فیصلہ کرنے کا اسلام آدھائی کورٹ کا فیصلہ برقرار عدالت کا ٹرائل کورٹ کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے والے جوجمنٹ پر عمل درامت کا حکم ڈسٹریک انڈ سیشن عدالت میں عدد نکاح کیس عدالت نے خار مونیکا کے وقیل کی التباہ کے درخواست مسترد کر دی ہائی کورٹ سے ڈیکرویشن آگئی ہم کیس سنیں گے جج افسر مجوکہ کے ریمارکس کیس ہار جاؤں یا جیتوں فرق نہیں پڑتا اسلامی قوانین پر عمل کرنا چاہیے عدد کیس چھوٹا معاملہ نہیں ہے میڈیکل بورٹ سے بھی مشاورت نہیں لی جا رہی کیس کو کیوں جلدی ختم کیا جا رہا ہے کیا کسی نے علماء سے رائے دی چیف درستری سے اپیل ہے معاملے پر شریعت کوٹ اور علماء سے رہنمائی لیں ان کے وقلہ کی ٹیم انتالیس دن مدت ثابت کرنے میں لگی ہے ان کا کیا جلد عددت کو پورا نہیں ہونے دیا عددت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا جا سکتا تھا اگر اتنی جلدی تھی تو قوم کو وجہ تو بتا دے عددت کو غلط بیانی کر کے کیوں چھپایا گیا چودہ نومبر کو بشرا بی بی کو طلاق تھی یکم جون جنوری کو نکاح ہوا ساتھ جنوری کو نکاح سے انکار کیا گیا مجھے سمجھ نہیں آری سابق ذریعظم نے جھوٹ کیوں بولا بشرا بی بی کے سابق شوہر خارم آنکہ کی پریس کانفرنج اٹارنی جنرل بتائیں حکومت جبری گمشدگیوں کا خاتمہ چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی لا بد افراد کے لواہ کی نمید بحال لکھیں یا اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دیں اسلام آدھائی کوٹ نے اٹارنی جنرل کو آج ذاتی حصیت میں طلب کر لیا لاپت افراد کمیشن نے اکیس مارچ دوزار چودن کو عطیق الرحمان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے حکومت کی دس سال پرانے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت بے ادم دلچسپی تھائی مایوس کن ہے حکومت کا رویہ بد انتظامی کی علامت ہے عالمی سطح پر ملک کی بد نامی کا بھی باعث ہے اسلام آدھائی کوٹ کے جسٹس میہ گلحسن اور انگزیب کا تحریری حکم نامہ جاری ملک میں اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ وابڈہ اور ڈسکوز کمپنیاں زور زبردستی سے فیڈر آن کرنے پر پریشان حکومت کا لاسز وارے فیڈرز پر طبیل لوڈ شیڈنگ کو قانونی قرار دینے کا فیصلہ لوڈ شیڈنگ کو قانونی قرار دینے کے لیے نیپر ایکٹ بدلا جائے گا ایکٹ میں مجووزہ ترمیم کی کابینہ و پارلیمان سے منظوری لی جائے گی لاسز کا بوجھ بل ادا کرنے والوں پر بھی پڑے گا وابٹار ڈبیینز کی حکومت کو قانون سازی جلد کرنے کی سفارش لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ غیر قانونی ہیں نیپر ایکٹ پیپس پارٹی کا زلفکار علی بھٹو کو ملنے والی سزا کو بھی قلع دم قرار دینے کا مطالبہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تسلیم کیا گیا بھٹو کو انصاف نہیں ملا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں ٹرائل ہی درست نہیں ہوا تو اس کا فیصلہ بھی اس سے آتھا بھٹو نے حق کو سچ کی خاطر جان دی شہید بھٹو کا انصاف دلانے میں چالیس سال کا وقت گزر گیا تاریخی بدترین زیادتی کا ازالت نہیں ہو سکتا جنرل اٹرائٹ زیاء الحق نے پاکستان کے آئین کی خلاورت سیکھی ڈکٹیٹر کے غیر جمہوری ایکشن میں حکومت کا تختہ الٹا رہنما پیپس پارٹی شازیہ مری کے نیوز کانفرنس اس آگڑار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کے اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس ایمل ون کی اپگریڈیشن ترمیم شدہ دائرہ کا کے تحت منظوری پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 939 کلومیٹر حصے کو ترجیحی بنیادوں پر لیا جائے گا ایکنک نے فلڈ ریسپونس امرجنسی ہاؤزنگ پروجیکٹ کے فیس ون کی بھی منظوری دے لی منصوبے کا مقصد سندھ میں سلا متاثرہ ڈھائی لاکس زائد مقانات کی تعمیر نو ہے ڈٹوچڈ ایم کی تعمیر سمیت پانی کے چار منصوبوں کی بھی منظوری انٹیگریٹیڈ ٹرانزیٹ ٹریٹ منیجمنٹ سسٹم کی اپلیڈیشن بھی منظور تورخم چمن واہگا میں جدی ترین سرحدی کراسنگ پوائنٹس کی تعمیر اور ترقی شامل لینڈ پورڈ آتھارٹی کا قیام کنٹیرائز کارگو کی ڈیجیٹل اینڈ ٹریکنگ شامل آئی ایم ایف کے ساتھ 6.5 ارب ڈالر کا کرز معاہدہ آئندہ دو ہفتوں میں تیپ آنے کا امکان مزرعظم آفیس کی جانب سے آئی ایم ایف حکام سے رابطہ کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے 8 ارب ڈالر کے بجائے 6.5 ارب ڈالر کرز پر باتچین آئی ایم ایف مشن کے ساتھ معاشی ٹیم کی تین دو سے مشاورت جاری ٹی ٹونٹی وڈ کاب میں کومی ٹیم کے ناقص کارگردگی سوالیکٹر بھاب ریاض اور عبدالرزا کو سیلیکشن کمیٹی سے ہٹا دیا گیا چیئرمین پی سی بی محسن نکوی سے کومی ٹیم کے کوچس کی بھی ملاقات پاکستانی کھلانیوں کی کوچنگ کے امور پر تبادہ خیال بیٹنگ باولنگ اور فرنڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے جامعے پلان وازیہ کرنے کا فیصلہ کھلانیوں کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی پاکستانی ٹیم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اچھے کمبینیشن کا فقدان ہے ملاقات میں اتفاق آپ پر پورا اعتماد ہے چیئرمین پی سی بی محسن نکوی نے کوچس کو فری ہیند دے دیا موسیقی